ہائے گائز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں بہت ہی آسان و مزیدار بننے والا سنیکس جب بھی کچھ کھانے کا موڈ ہو اسے بنا لیجئے پانچ منٹ زیادہ لگتی نہیں اسے بنانے میں تو چلیے اس بہتی آسان و مزیدار سنیکس کے بارے میں جان لیتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں چلیے تو شروعات کرتے ہیں بنانے کی اس کے لیے میں کڑھائی لے لیں گے اور تھوڑا سا دیسی گھی لے لیں گے میں یہاں دیسی گھی کا یوز کر رہا ہوں دیسی گھی گرم ہو گیا ہے گائز اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا کٹا ہوا لیسن شامل کر دیں گے ہمیں اسے سوٹے کر لینا ہے فلم ہم نے یہاں فرینڈز میڈیم کر دی ہے پندر سے بھی سیکنڈ کے اندر یہ سوٹے ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ہری مرچ جو ہم نے باریک کاٹی ہوئی ہے شامل کر دیں گے اور دس پندر سیکنڈ اسے بھی ہم اس کے ساتھ بننے کے لیے چھوڑ دیں گے فرینڈز اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لے لینی ہے بریڈ ہم نے یہاں بریڈ کے تین سلائز لیے تھے تازے جس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے ہیں وہ ہمیں اس کے ساتھ مکس کر دینے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر اسی طرح سے مکس کرتے رہنا ہے اور بننے دینا ہے اگر ہم اس کو چلانا روک دیں گے سپون کو تو یہ بریڈ چل جائیں گے اور بالکل بھی کھانے میں اچھے نہیں بنیں گے انہیں ہمیں کرنچ آنے تک اسی طرح سے بننے دینا ہے دو منٹ کے بعد دیکھیں کرنچ آ چکا ہے اب ہمیں ڈال دینا ہے اس کے اندر چلی فلیکس کا ایک پیکٹ اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ مکس اپ کر لیں گے اسے تھوڑا ساتھ تیک ہپن اور آ جائے گا ہمارے سرائز کے پیسیز کے اوپر اور اسے بھی ہم دس بندہ سیکنڈ تک اسی طرح سے ملا لیں گے مکس اپ ہو جانے کے بعد فرینڈز ہم اسے ایک سائٹ میں نکال کے رکھ دیں گے اور نیکس سٹیپ کو فالو کر دیں فرینڈز اب ہم نے ٹرامفہ کر لیا ہے بریٹ کے پیسیز کو سرونگ پلیٹ کے اندر اب ہم اس کے اوپر شامل کریں گے میونیز کسی بھی اچھے برینڈ کیا میونیز کا یوز کر سکتے ہیں میری بھی ایک ریسیپی ہے میونیز کی یوٹیوب پہ آپ اسے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹوماٹو کیچپ آپ اگر تھوڑا تیکھا کھانا چاہیں تو آپ سویٹ اینڈ سور کا یوز بھی کر سکتے ہیں میں یہاں ٹوماٹو کیچپ کا یوز کر رہا ہوں اس کے بعد فرینڈز ہم تھوڑا سا اس کے اوپر چلی فلیکس اور ڈال دیں گے کیونکہ ہم سنیک بنا رہے ہیں تو تھوڑا چٹ پٹا تو ہونا چاہیے ہی چاہیے ہے اور لاسٹ میں فرینڈز ہم اس کے اوپر پتا سے کٹے ہوئے دھنیا کے پتے ڈال دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ دھنیا پسند کرتے ہو تو ڈال لیجئے گا دیکھیں فرینڈ ہمارا بہت ہی جلدی سنیک بن کر تیار ہو گیا کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ایک بار آپ اسے مکس اپ کریے اور کھانا سٹارٹ کر دیجئے پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریے ریسی پی دیکھنے کے لیے جو آپ نے اپنا وقت نکالا اس کے لیے آپ کا شکریہ